الہی ازا لم عدعو فتستجبلی فمنزلزی عدعو فیستجبلی الہی ازا لم اتذرہ علیک فترحمنی فمنزلزی اتذرہ علیہ فیرحمنی الہی فکما فلکت البہر علی موسیٰ علیہ السلام ونجیتہ اسعالکان تسلی علی محمد وآلہ وَعَنْ تُنَجِيَنِ مِمَّا عَنَا فِيهِ وَتُفَرِّجْعَنِ فَرَجَنْ عَاجِلًا غَيْرَ عَاجِلٍ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا الْرَحْمَ الرَّاحِمِينَ سَلَوَات بَوَاسْلِكُونَ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللہ زی جعلنا من المتمسکین بے ولایت علی بن عبی طالب الحمدللہ اللہ زی جعلنا من الباقین علی الحسین وعولاد الحسین وعصحاب الحسین علیہ السلام الحمدللہ اللہ زی لا یبلغ مدھتہ القائلون ولا یحسین عماہ العادون السلام و السلام علی سیدنا و نبینا و شفی زنوبنا و طبیب قلوبنا عبِ الْقَاصمِ مُحَمَّد وَعَلَى اَحْلِ بَعْتِهِ طَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ سَيِّمَا بَقِيَاتِ اللَّهِ الْعَازَمُ رُوحِي وَعَرْوَحَ الْعَالَمِينَ لِتُرَابِ مَكْدَمِ الْفِدَاءُ سَلَوَاتِ وَلَانَتُ الدَّائِمَةُ عَلَى اَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مَلْعُونِينَمَّا بَعَدُو بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیفا فضلنا بعضہم على بعض صلوات خداوند کریم بانیان کا یہ سلسلہ عذا یہ اتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار فرمائے مولا کریم اس سال جتنے بھی لوگ کروڑوں کی تعداد میں زیارت سے مشرف ہوئے ہیں میرے پاک اللہ سب کا سفر بے خطر فرمائے جو سازشیں ہو رہی ہیں زائرین کی خلاف انہیں نیست و نابود فرمائے اور پرچم عباس ہر نگر ہر گھر ہر گلی مولا بلند کرنے کی ہر صاحب غیرت مند کو توفیق نصیب فرمائے میں عرض کرنا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر بائیس ہے ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے کہ انظر دیکھو کیفہ فضلنا بعضہم علا باز توجہ ہے ہم نے بعض کو بعض پہ کس طرح فضیلت دی ہے یعنی ہم نے فضائل دی ہے فضائل میں نے دی ہے پر تم دیکھو بھی میں نے فضیلت کس طرح دی ہے مثلا کسی کو مسلمان ہونے کی فضیلت دی ہے ایک عام انسان ہے اس کو جو کلمہ پڑ جاتا ہے اس کلمہ پڑنے والے کو عام انسان پہ فضیلت دی ہے اچھا جو عام انسان ہے جب وہ تب تابی بنتا ہے اسے غیر تب تابی پہ فضیلت دی ہے پھر وہ جو صحابی بنتا ہے اسے غیر صحابی پہ فضیلت دی ہے توجہ فرما رہے ہیں اچھا جس پہ صحابی درود پڑتے ہیں توجہ ہے فضیلت میں نے دی ہے فضیلت میں نے دی ہے اچھا فضیلتیں اللہ دیتا ہے حسد ہم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اے بندہ پیدل جارنوں سے پاس کوئی سیکل والا گزرے نہ اچھا تیرا پیدل سفر نہیں ختم ہوگا پر بات کرے گا اے ویک خیانے ہو جس سیکل والے کے پاس مور سیکل والا گزرے نوہ نوہ لیس سن پتہ کے لیس ایسے ہی ہوتے ہیں اچھا مور سیکل والے کے پاس کار والا گزرے اچھا کار والے کے پاس کوچنگی جی کار والا گزرے ایسے ہی ہوتے ہیں نہیں نہیں بندے کسی نے اے چنگے جی کپڑے پائے ویکھ لینے نہ تیرا تھی سوندے نہیں فضیلت اللہ دیتا ہے اللہ توجہ فرما رہے ہو فضیلت کون دیتا ہے اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بعض کی فضیلتیں زیادہ ہیں کہ بعض کی فضیلتیں کام ہیں توجہ فرما رہے ہیں اب بندہ کہتا ہے نا کہ آپ اس وجہ سے آپ اس وجہ سے میں کہتا ہوں اس ممبر کی قسم دونوں ہاتھ رکھے کہہ رہا ہوں مجھے اس ممبر کی قسم ہے ہم علی و علی اللہ کسی کے زد میں نہیں پڑتے میں ممبر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اس سے بڑی قسم ہی کوئی نہیں شیعہ بذب میں میں کہہ رہا ہوں ممبر حسینی کی قسم دونوں ہاتھ رکھے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی قسم کوئی نہیں اور ہم کسی کی زد میں علیہ و علی اللہ نہیں پڑھتے کیوں پڑھتے ہیں میں کہتا ہوں آپ مقابلہ کس کا قرار ہے سوہ لاکھ صحابی تھے نا قدیر میں سوہ لاکھ صحابیوں کو بٹھا تو کہتا ہے نا علی رضی اللہ ہے چلے نسارے رضی اللہ میں علی کو بھی رضی اللہ بنا کے بٹھا ٹھیک ہے جب یہ بیٹھ جائیں نا ان میں سے علی کو کھڑا کر کے کہہ کے مولا ان سے پوچھئے مولا ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اوے کون ہے تم میں جس پہ صدقہ حرام ہے توجہ فرمان ہے ایک بندہ دست دیونا صحابی یا جو ایک بندہ توجہ ہے جس پہ صدقہ حرام ہو اچھا ایک بندہ ایک بندہ دست بتا دے آپ پوچھ لیں مولانا صاحب سے پوچھ لیں جب تک آپ درود نہیں نہ پڑھیں گے ایک بندہ نے درود پڑھا پیغمبر کے پاس اوہ دوم کٹا درود جڑا نا اے جس نے دوم کٹی ویجے وہ درود میں نے مکہ اور مدینہ دیکھا توجہ فرمارے ہیں اے میرے نال میں نے سامنے اوہ پچھے ستون کو لیکھا جی بھی نظر آ رہے ہیں جڑے ہیں اس دو ہزار چنوی دے آجی انہاں بھی کسی گھڑی دے ضرور ویکھے ہو سی اللہمہ صلی علیہ محمد سیعہ ستہ دی جس کتاب چاکو انگل رکھے ہوئے کیسا اہلِ حدیث اپنی حدیث ہیں جب ایک لین تواتر سے حدیث ہے حدیثیں وہ تواتر ہے کہ بندے نے جب کہا اللہمہ صلی علیہ محمد نے چپ ہو گیا سرکار نے فرمایا کہ دم کٹا اے لنڈا لولا لگڑا درود میرے اوپر نہ بھیج اس نے کہا جی پھر کیسا درود بھیجوں سرکار نے فرمایا مجھ پہ جب بھی درود پڑھو پڑھا کرو اللہمہ صلی علیہ محمد وعلا آلِ محمد یا اللہمہ صلی علیہ محمد وعلا آلِ محمد سرکار نے فرمایا وہ درود جس میں میرا ذکر ہو میری آل کا نہ ہو بندے کے مو پہ مار دیا جاتا ہے سلوات بھیجے واوازِ بولاد بلکے چیل ہم کی حوالے سے مولا کے ایک یا دو فرمان اِذَا اَرَادَ اللَّهُ الْعَبْدَ بِالْخَيْرِ جب اللہ کسی بندے کو خیر اتا کرنا چاہتا ہے دو کام کرتے ہیں دو کام ایک اُس بندے کے دل میں محبت حسین میں اضافہ کر دیتا ہے جس بندے کا خیر یہ خیر کے کام کرے گا اچھا بندہ ہے یہ اچھائی کرے گا اللہ اس سے خیر چاہتا ہے محبت موجود ہوتی ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے اللہ دوسری چیز کاتب اللہ فی نصیب ہی زیارت الحسین اللہ اس کے مقدر اور نصیب میں امام حسین کی زیارت لکھ جاتے ہیں مقدرہ اور نصیبوں والے لوگ ہیں جو اس دفعہ ہر دفعہ جب بھی کوئی کربلا جاتا ہے جاتا نہیں ہے نصیب لے جاتے ہیں امام حسن عزقری علیہ السلام فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کی پانچ نشانیاں ہیں کتنی نشانیاں ہیں پانچ پہلی نشانی یہ ہے کہ تائیں ہاتھ میں انگوٹھی اے سجے آتے اے سجے آتے کی تو شروع ہوئی نہیں سجے آتے تھے ایسی نہ خبے آتے کی تو شروع ہوئی یہ خاص ایک جگہ ہے جس کے بعد کچھ لوگوں نے اس آت سے انگوٹھیوں اتار کے اس آت میں پینے لے سرکار نے فرمایا ہمارا مومن جو ہوگا نشیعہ اس آت میں انگوٹھی پینے گا جنگ سفین میں جس وقت قرآن نیزوں پہ بلند ہو گیا اور حکمین دو بندے حکم مقرر ہو گئے ایک امیر المومنین کی طرف سے اور ایک امیر شام کی طرف سے توجہ اس بات میں کرنا کہ جو امیر المومنین کی طرف سے مقرر ہوا نا وہ مولا کی مرضی سے مقرر نہیں ہوا انتہائی سادہ جا بندہ ٹھیک ہے سادہ جا بندہ اس نو جناب انا ابو موسیٰ شریف مقرر کر دیا ماویہ کی طرف سے عمر بن آس تھا یعنی ایک پاسے انتہائی سادہ تیک پاسے چنگا جا چلاک دو بندے توجہ کر رہے اب دونوں یہ بیٹھے نا انہوں نے فیصلہ کیا بھی ہوگا کیا ہم کیا فیصلہ کریں گے عمر بن آس کہتا ہے کہ چونکہ علی مقدم ہے نا پہلے تُو بولی پہلے تُو نے فیصلہ سنانا ہے کس طرح کہ تُو نے یہ کہنا ہے کہ جس طرح یہ انگوٹھی میں نے پہنی ہے نا یہ اس طرح امیر المومنین مسند خلافت پہ ہیں جس طرح میں یہ انگوٹھی اتار رہا ہوں نا اس طرح میں علی بن عبی طالب کو خلافت سے معزول کر رہا ہوں توجہ فرما رہے ہیں پہلی نشانی اس نے کہا ٹھیک ہے وہ آیا اس نے خطبہ پڑھا دو چار جملے اور اس کے بعد کہا کہ لوگو میرا فیصلہ جی ہے کہ جیسے میں یہ اپنے ہاتھ سے پہنی ہوئی انگوٹھی اتار رہا ہوں اس طرح میں علی کو خلافت سے اتار رہا ہوں لو جی ایک پاس سے فیصلہ ہو گیا اور پیچھو او آیا عمر بن آس آکے کھڑا ہوا اس نے کہا جیسے میرے بھائی نے کہا ہے نا توجہ ہے کہ میں نے انگوٹھی جس طرح اتاری ہے اس طرح امیر المومنین کو اتارا ہے میں بھی جس طرح انگوٹھی اتار رہا ہوں نا اس طرح ماویے کو اتار رہا ہوں جس طرح ابھی پہن رہا ہوں نا دوبارے پھر بحال کر رہا ہوں آئے آئے توجہ فرمائی یہ تاریخی حقیقت ہے نا تاریخی حقیقت ہے یہ بتانا ہمارا کام ہے اصلا کسیدیں نہیں سننانے توجہ ہے کہاں اسی طرح میں اس کو بھال کر رہا ہوں اس کے بعد یہ ہوا کہ جو اس کو بھاننے والے تھے نا انہاں انگوٹھیاں ہیں ستھج یہ آتھ خالی ہو گئے مولا فرمایا کہ جڑے تیرے منڈی علی نے پہ پہننا جڑا ساٹھے منڈی علی انگوٹھی ہے ساتھ سے جب ایسی توجہ فرما رہے ہیں ایک نشانی دو ہی نشانی دوسری نشانی سرکار فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز پڑے گا نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچے آواز سے پڑے گا توجہ ہے اونچے آواز سے بسم اللہ پڑے گا ٹھیک ہے میں پھر آجی صاحب کو کواہ بنا رہا ہوں بیسے میں نے یہ منظر پہلی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا مکیج بھی تے مدینج بھی اللہ اکبر کر کے بندے چپ ہو گیا پیش نماز چپ ہو گیا اس پہ میں اس پہ چھے نیت کر کے نیوی پڑھی دل ہی نہیں مانتا جس بندے کے دل میں بغزیہ لے بیت ہو اس کی پیچھے نماز پڑی جائے ہائے ہائے میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں نا کوئی سی لکھ دکی چھوپی بات ہی نہیں ہے توجہ ہے یا نہیں ہے پاہ میں پریکٹس ہلی ہیں بڑھی ہیں بڑھی ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کرنے کے بعد چپ کر کے بیٹھ گیا چپ کر کے چپ کر کے کوئی بول نہیں رہا اچھا آرام سے جی اس کے بعد کہتا ہے جی الحمدللہ رب العالمین وہاں سے شروع کرتے ہیں توجہ ہے امیر شام آیا نا مدینہ استاد بہترم نے اپنی تفسیر میں بھی لکھا اس نے یہی نماز پڑھائی نماز شروع کی اللہ اکبر چپ ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد کہا الحمدللہ رب العالمین توجہ ہے لوگوں نے اس کا دامن پکڑا نماز کے بعد قد سرکتا فی صلات تود نماز چوری کی تھی آئے ہائے تُو نے نماز میں چوری کی ہے چوری اس نے کہا کون سکتی چوری کی ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے کہا او میری مجبوری ہے ہائے 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 دری وہ میری مجبوری ہے وہ میری مجبوری ہے کیوں کہا علی بن عبی طالب نے نہیں فرمایا سارا قرآن سورہ یاسین میں سورہ یاسین بسم اللہ میں بسم اللہ کا دل بے اور بے کا دل اس کا نکتا انا نکتا تو تاہ تلبہ آہا 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 پہلی نشانی انگوٹھی دوسری نشانی نکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نماز میں پڑھے گا مومن جب بھی نماز پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مونچی آواز میں پڑے گا توجہ فرما رہے یا نہیں ایسا پھر نشانی آئیتیں کدھی پوریاں نہیں بھی کیتی ہیں مکہ مدینہ کیتی ہیں سنا سنا کی کیتی ہیں تو سنا پڑھو ساڑھے کلوتے سنو توجہ ہے اے فریضہ دا کیتا تیسری چیز خاک شفاہ پہ سجدہ میں کہتا ہوں کہ چلا جا حضرت آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ تک جس نبی کی قبر ملتی ہے تجھے روزہ ملے مزار ملے اس پہ جا اس کی بڑا اترام ہے بڑا اترام ہے رسول کی قبر کا بہت اترام ہے بہت اترام ہے لیکن رسول کی قبر کی خاک میں شفاہ نہیں یہ کسی شیعہ کا کی در نہیں رسول کی حدیث ہے کہ شہادتِ حسد کربلا میں امام حسین کی جو عظیم شہادت حدت ہے اس کے بدلے اللہ نے تین چیزیں حسین کو عطا کی ہے جو میں محمد کو بھی عطا نہیں کی توجہ فرما رہے ہو میں محمد کو بھی عطا نہیں کی کون سی سرکار نے فرمایا فی قبط الحسین اجابت الدعا جہاں سے بھی مسافر آئے زوار آئے حسین کے حرم کے قبط کے نیچے دعا کی قبولیت رکھ دی گئی ہے اس لیے تو زوار خالی آتے نہیں نہ آتے آتے ہیں نہیں زوار خالی آتے نہیں آتا توجہ ہے یہ نہیں مکہ چو خالی آ جائے مدینہ چو آ جائے میں کچھ نہیں کہنے دا کربلا سے کوئی خالی نہیں آتا کربلا سے تو اور خالی نہیں آیا آئے 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 مانگنے کا انداز آنا چاہیے نا اور جیسے بندے بھی خالی نہیں آئے سرکار نے فرمائے پہلی چیز حسین کے اس قبط کے نیچے اللہ نے دعا کی قبولیت رکھی ہے دوسری چیز جعل اللہ الامامہ فی زوریت الحسین امامت اللہ نے حسین کی نسل میں رکھی ہے نو امام فرزند ہے حضرت امام حسین کے جن میں پہلا زین العابدین تے آخری امام زمانہ توجہ ہے یہ عزاز امام حسین کو بھی نصیب نہیں اور باقی بھی کسی امام کو نصیب نہیں تیسری چیز جعل اللہ شفا فی طربت الحسین اللہ نے شفا رکھی ہے حسین کی طربت میں مریض کو پلا کے تو دیکھنا طریقہ لکھا ہوئے طریقہ لکھا ہوئے اب اس کا جو طریقہ ہے اس پہ لوگوں نے پوچھا اللہ سے کہ سرکار شفا تو کھا کے شفا میں ہے تو پھر اس طرح کیوں پڑی جائے اس طرح کیوں کھلائی جائے سرکار نے فرمایا چونکہ گونہگار جنوں اور انسانوں پر سے ہاتھ لگتے ہیں اس اثر کو ختم کرنے کے لیے سورہ یاسین اور یہ جی چیزیں پڑھ کے کھلائی جائے شفا شرط ہے عقیدہ ہوئے تے پاہنے نام توجہ ہے نام جس طرح پینا ڈول مسلمان کھائے اس نے بھی سرند درد ٹھیک ہو جانا کافر کھائے بڑھائی کافرہ میں توجہ ہے ہر کسی کا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے نام آپ بے شاہ کو بغزی علی بیتی دل میں ہو نام اے ویسے جڑے بندی اے جی انہیں نے نام انہیں نے قبول جلدی ہونی اے پتر عجیب بسلا توجہ فرمارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن خاک شباب پہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اسے ایک رکت کے بدلے ساٹھ ہزار رکت کا ثواب دیتا ہے اگر اس کی نماز میں کوئی نقص رہ جائے تو خاک شفا کی وجہ سے اللہ وہ بھی دور کر دیتا ہے طربت حسین طربت حسین پہلی نشانی کیا تھی قبلہ آگئی بس میں ختم کروں آخری جملے آگئے کوئی بات نہیں پہلی انگوٹھی دوسری بسم اللہ الرحمن نرحیم توجہ ہے تیسری خاک شفا کے سجدہ چوتھی چیز زیارت اربائین زیارت اربائین ضروری نہیں کربلا جا کے پڑے ضروری نہیں کربلا جا کے پڑے میرے بات اپنا پامیرہ پوچھیں نا ہوئے یہ ربکت بھوڑا ہوئے رواج ہے نا توجہ پر بارا یہ نفسیات ہیں اب نفسیات کت کوئی علاج نہیں ہے نا ان سے پوچھیں ضروری نہیں آپ کربلا جائیں تو زیارت اربائین پڑے آپ اپنی مسجد میں اپنے گھر میں بلکہ کوشش کیا کرو کہ اس قسم کے مستعبات اپنے گھر ادا کیا کرو مسجد میں پڑھو گے تو مسجد میں رحمتیں اور برکتیں ہوگی میرے اور آپ کے گھر کو زیادہ ضرورت ہے اس رحمت اور بخش جیسے بہت سارے علماء آیات اعظام سے ایک بات نکلے کہ اپنے گھر مجلس کرایا گیا کہ امام مامکورٹ میں مجلس مسجد میں مجلس سرکار بہت سارے علماء کہ اپنے گھر مجلس کرایا تاکہ تیرے گھر برکتوں سے مہکتا رہے توجہ فرما رہے کربلا کے دو حصے ہیں دو احسان ہیں توجہ فرما رہے میں یوں کیوں نہ کہوں اسلام پہ دو احسان ہیں جب اسلام مکہ میں تھا اسلام کے موسن دو تھے ابو طالب اور خدیجہ دونوں ایک قبرستان میں دفن ہیں جسے جنت المغلہ کہا جاتا ہے وہ توجہ ہو رہے اسلام پہ احسان کیا ابو طالب نے اپنی بصیرت سے اپنی طاقت سے خدیجہ نے اپنی دولت سے توجہ فرما رہے جب اسلام مدینہ کیا جاتا ہے اپنی 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 دادا اور بابا کی جگہ لی اور ایک حضرت زینب قبرار سارے صحابہ کو حکم دے بسجد میں آ جائے توجہ فرما رہے بڑی زمداری سے کہہ رہا ہوں سارے صحابہ بسجد میں آ گئے پوچھتے ہوئے یار خیر تو ہے کیوں کیا ہوا کیا مسئلہ ہے کیوں پہ برنے بولایا سارے صحابہ جب بیٹھ گئے سرکار ممبر پہ بیٹھے کہا یا علی اس اپنی بیٹی کو لے آیا یا علی اپنی بیٹی کو لے آیا امیر المومنی نے اپنی بیٹی کو لے آئے سرکار نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور ارشاد فرمایا حاضی تمثیلت و خدیجہ حاضی شبیہ تو خدیجہ یہ خدیجہ کی مثل ہے سرکار نے فرمایا جو خدیجہ کا حق ادا کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا وہ زینب کا حق ادا کر دے خدیجہ کا حق ادا ہو جائے اگلا جملہ سنوگے سرکار نے فرمایا جو یہاں بیٹھے ہو وہ تو سن رہے ہو جو موجود نہیں ہے ان تک میرا پیغام دینا مسلمانوں کو کہنا جو کلمہ پڑتا ہے وہ میری زینب کا حیاء کرے احترام میری زینب جو کلمہ پڑتا ہے نا وہ میری زینب سنوگا احترام کرے بڑا آسان جو میرے بھائی پہلے کہہ رہے تھے کہ زینب اور شام مسائے بھی یہ مسائے بھی میں شام کی روایت آپ کو سنانا چاہت ایک شیک روایت سے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میرے بھائی بہت اچھا پڑتے ہیں اور یہ مقصوصی بھی ان کے والد دے رکھوائی تھی اور انشاءاللہ قائم رہے گی کہتے جس وقت دربار بازار شام کا سفر شروع ہوا یعنی آپ کہنے زیادہ لمبا سفر نہیں چند قدم ایسو کے حمی دیا اللہ جانے مجبوری کیا تھی پندرہ آزان ایک دن ایک پانچ آزان آتا مجھو ہے پندرہ آزان علی کی بیٹی نے سنی اور جب چلنے کا وقت آیا چلنے کا تو سارا کافلہ چلا بی بی رک گئی امام ازان لابدین آئے قریب پھوپی امام مشکل وقت تو گزر گئے اب تھوڑا سا فاصلہ رہ گئے آپ چلیں کہا سیدہ سجاد نہیں چلوں کھا کیوں کھا جب اکیس رمضان تھی نا میں اپنے بابا کے پاس گئی میں نے دیکھا میرے ماتھے پہ پسینہ ہے مجھے اپنے نانا کی حدیث یاد آئی جب کسی موت کا وقت قریب ہوتا ہے اس کے ماتھے پہ پسینے آ جاتے ہیں میں گئی اپنے بابا کا سر اپنی گود میں رکھا میں نے کہا بابا میرا سوال ہے بیٹا کون سا سوال میں نے ام ایمن سے سنا ہے کہ کربلا کہا بیٹا تو نے سن جو لیا ہے کہا بابا ام ایمن سے سننا اور ہے آپ کی زبان سے سننا اور ہے بابا آپ مجھے بتائیں نا میرے مولا نے فرمایا کہ تین دن کا تیرا بھائی تیری آنکھوں کے سامنے زبا ہوگا جسے تو برکے میں پالے گی اسے جگر میں برچی لگے گی جس کا نام ہجاب زینب ہوگا اس کے بازو کلم ہوں گے چھے مہینہ گا پانی مانگتا ہوا تیر توجہ ہے پھر تیرے سر سے چادر چھین لی جائے گی شام غریبہ تیرے خیام کو آگ پھر تجھے یہاں سے شام لے جائیں گے جب میرا بابا پہنچ شام میں نے کہا بابا پھر کہا یزید کے دربار میں اس وقت بی بی کہتی ہے میں کہا بابا میں اس نجس اور شرابی کے دربار میں نہیں جاؤں گی میرے بابا نے فرمایا نہیں زینب تجھے جانا پڑے گا حسین بچانا پڑے گا حسین بچانا پڑے گی میں نے کہا بابا کیسے کہا تو فکر نہ کر میں علی تیری مشکل کشائی کے لئے آوں گا کہا سجاد جب تک میرا بابا نہ آجائے نا میں آگے قدم نہیں اٹھاؤں گی اچانک دیکھا اور ایک جملہ کہا السلام علیکہ یا ابتا ہو بابا جس بیٹی کے ہاتھ بند ہوئے ہے نا اس کا سلام ہو بابا تیری قیدن بیٹی کا سلام ہو بابا آگے ہو ہاں کہا سجد سجاد اب چل کہتے جب بی بی گئی نا اس جزید کے سامنے طویل خطبہ ہے کبھی باقی بلا تو پورا خطبہ آ حاز حاز العدل من کا یب نتل کا وہ ہے ہمارے آزاد کردہ کی اولاد کیا یہ تیرا یہ انصاف ہے تیری کنیزیں بھی پردے میں ہیں اور رسول کی بیٹیاں تیرے سامنے قیدی بنی کھڑی توجہ کرنا جملے پہ یہاں بی بی نے درد بھرا جملہ کہا بی بی نے کہا میرے لیے مدینہ سے مکہ مکہ سے کربلا کربلا سے شام تک سب سے بڑا دکھ یہ ہے مجھے اتنا اکبر کی جوانی کا دکھ نہیں حسین کے سچنے کا دکھ نہیں جتنا دکھ یہ ہے کہ میں ایلی کی بیٹی ہوگے تجھ جیسے کمینے سے مکھاتے وہ تجھ جیسے ملعون سے مخاطب ہو اَلَا عَلَانَتُ اللَّهِ اَلَا قَوْمِ الظَالِمِ وَسَيَّا لَمُ اللَّذِينَ اَيَّا مُنْ قَلِبَئِ اَلْقَالِبُونَ